موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم بین کرنٹ نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی شہر میں کتوں کی حملے میں پانچ ماہ کے بچے کی موت ہو گئی یہ واقعہ شیخ پیٹ علاقے میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق انوشہ اور انجی مزدور پیشہ بتائے گئے ہیں آٹھ دسمبر کو اپنے شیرخوار بیٹے شرط کو جھوپڑی میں سلا کر کام پر گئے ہوئے تھے ان کی ادھم موجودگی میں کتوں نے بچے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا تھا اسے نیلو فور اور اس کے بعد اسمہ نے ہسپتر لے جایا گیا جہاں عوضی ریلاج تھا آج بچے کی موت ہو گی حالیہ دنوں میں شہر میں معصوم بچوں پر کتوں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جگتیار شہر میں ایک موٹر بائک مکمل طور پر جل گئی دکان کے سامنے کھڑی موٹر بائک سے اچانک آگ بھڑکٹی اور سکھنوں میں مکمل طور پر جل گئی مخامی لوگوں نے فائر برگیٹ کو اطلاع دی جنہوں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر خوابو پا لیا جلی ہوئی بائک شہر کے چالیسویں وارڈ سری رامنگر کے جوزف نامی نوجان کی تھی پولیس نے مقدمہ دچکلیا ہے اور تفتیش شروع کر رہی ہے کرناڈک کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے واضح کیا ہے کہ جاب پر پابندی ہٹانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور نے کہا کہ حکومت اس معاملے کا گہرائی سے تب مطالبہ کرنے کے بعد ہجاب پر سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ کرے گی اور نے کہا کہ ان کی حکومت نے بھی ابھی تک کوئی حکم جاری نہیں کیا چوہوں کے کاٹنے کے نتیجے میں چالیس دن کے بچے کی موت ہو گئی یہ واقعہ ریاست تلنگرہ کے ناغر کورنول میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق موضع ناغو گول کے تعلق رکھنے والے شیوہ اور لکشمی کو چالیس دن کا بچہ تھا ہفتے کو شیرخور اپنے ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ چوہوں نے اسے کاک لیا جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا اسے علاج کے لیے مخامی اسپتال اور وہاں سے نلوفر منتخل کیا گیا جہاں علاج کے دوران کل بچے کی موت ہو گئی ریاست تلنگرہ کے ویخار آباد میں دلخراج سڑک حادثہ پیش آیا ایک کار طلاب میں گر پڑی جس کے نتیجے میں ایک شخص غرق ہو گیا یہ حادثہ ظلے کے نوہ علاقے میں اس وقت پیش آیا جب کوہر کے سبب راستہ نظر نہ آنے کی وجہ سے کار طلاب میں گر پڑی معلوم ہے کہ کار میں سوار افراد ویخار آباد سے ہائدرباد آ رہے تھے حادثے کے وقت کار میں پانچ افراد سوار تھے جن میں سے چار محفوظ رہے جبکہ ایک شخص غرق ہو گیا کرین کی مدد سے کار کو باہر نکالا گیا اطلاع ملتے ہی پولیس مقام حادثے پر پہنچ گئی اور مصروف تحقیخات ہے تلنگنا حکومت نے ریاست کے دس متحدہ ازلا کے لیے انچارج وزروں کا تخرر کیا ہے چیف سگریٹی شانتی نے آج احکامات جاری کیے ہیں اور ورنگل پونگلیٹی سرینواز رڈی کھمم کوماتی رڈی ونکٹ رڈی کریم نگر اطم کمار رڈی رنگر رڈی سریدھر بابو ہیدر آباد پونم پرباکر بیدک کونڈا سریخہ آدل آباد سریتا اکونڈا لنل گونڈا تمر ناگشور راو محبوب نگر دامودر راج نرسیما نظام آباد جائے کرشن راو کو مخرر کیا گیا ہے نئے تینات ہونے والے وزراء متعلقہ ازلا میں سرکاری پروگراموں اور اس کی موہ کی تقسیم کی نگرانی کریں گے نیو مینشٹر پی سری نواز رڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت جن چھ زمانتوں پر عمل آواری کرنے جا رہی ہے اس کے لئے صرف راشن کارڈ رکھنے والے خاندان ہی اہل ہوں گے انہوں نے اس موقع پر نئے راشن کارڈ کے خواہش مند افراد کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ نئے راشن کارڈ کے لئے اٹھاویس دسمبر سے درخواستی اصول کی جائے گی اور چھ جنوری تک ریاست بھر میں درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں ریاستی حکومت کی جانب سے اٹھاویس دسمبر تا چھ جنوری پرجہ پالنا پبلک کورننس پروگرام کائنقات کیا جائے گا جس کے تحت چھ زمانتوں پر عمل آواری کے سلسلے میں اہل افراد سے درخواستیں اصول کی جائے گی اس دوران نئے راشن کارڈ اور ریتو بندھو کے لئے بھی درخواستیں اصول کی جائے گی وزیر سریناس رڈی نے بتایا کہ سلسلے میں ہر گاؤں وارڈ ڈیویجن اور خصبے کے سطح پر صبحی مناخت کی جائے گی جس میں درخواستوں کو اصول اور اہل افراد کا انتخاب کیا جائے گا اس مقصد کے لئے سرکاری عدداروں پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی جائے گی ٹیم ہر روز دو گاؤں کا دورہ کرے گی اور درخواستیں اصول کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ چھے جنوری کے بعد بھی راشن کارڈ کے لئے درخواستیں اصول کی جائے گی بھائی میرا نام محمد زنید ہے میں دبائی سلون میں کام کرتا ہوں یہاں خود پرے میں میں ایک خانہ خار ہوں تھا دو جنہیں آئے آکے بھی پوچھے مجھ سے فیشل کرتے میں ان کے ہاں بھائی کرتے کتے میں کرتے میں وہ بھی پیشے بتایا بتا کے کی چلے گئے آکے دوبارہ پوچھے پھر میں فیشل کی ٹھات میں دے دیا آکے پوچھ کے انہوں مان لیے پھر مجھے بیٹھ کے پیچھے میں خانہ خار ہوتا ہوں دو لوگ تھے خالی اکیلے پہ بھی اس پہ بھائی پہ بھی ہوا آٹائے کبھی نہیں دیکھا میں ان کو کسی کا نام بگر آپ پوچھے کسی کو پوچھے کسی کو بھی نہیں پوچھے خالی بس فیشل کے بارے میں پوچھے اس کے بعد میں مان لیے خانہ خار رہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی بجے نہیں کچھ بھی بھیس نہیں ہوئی ایسی آکے مان لیے کچھ بھی بھیس نہیں جی نہیں پیشانتے دونوں کو کچھ بھی نہیں ہاتھوں میں چھوٹے ایٹام آتا ہے ہاتھوں میں زیادہ بڑے ایٹام نہیں تھے چھوٹے تھے نوشیر پہ بھی مار ہے پورے گردن پہ بھی مار ہے میں چار پانچ سال سے یہاں کام کر رہا ہوں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پہلی وار ایسا ہوا میرے ساتھ کس کی دکان کس کی ہو آپ کام کرتے ہو جی میں کام کرتا ہوں حضر بھائی کی دکان ہے وہ آپ کے سیٹ کا کچھ جھگڑا تھا کیا کیا ہے کہ وہ نہیں معلوم سیٹ کا جھگڑا رہے ہیں آپ کمکلینٹ کرا دیا ہے آپ کمکلینٹ میری یا خودپرے میں کٹنگ شاپ ہے دوبائی سالون وہاں پر میرے پاس بچے کام کرتے تین تو آج انہون بچے دو آئے انہون پرسن مو کو پورا مارکس وغیرہ لگا کے کر کے آکے سیدھا دکان میں آیا آکے پہلے وہ لوگ آئے تھے پورا اٹیک میرا تھا وہ میرے اوپر تھا اس لیے کیا کرے وہ لوگ آکے پہلے دیکھے میں نہیں تھا پھر آئے وہ لوگ آکے کچھ بھی ایک آپشن پچھیں گے بچے کو پچھے کہ بھئی فیشیل ہے کیا بول کے تو بچہ بولا جو بھی ہے ریڈ ویڈ بتایا ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرو اس پر ڈیریکٹ حملہ کر دیا وہ لوگ نکل کا پنچ وغیرہ تھا ہاتھ میں اس سے مارے پورا زخمی وغیرہ کر دیا اس کو ابھی عثمانی آسپریل کو بھی آئے ہوئے ہے یہ پورے پائلز وغیرہ ہے پیپرز وغیرہ اور دوسرا کیا ہے رین بزار پی ایس میں ہمارا کیس چل رہا آلریڈی پرانا کیس تھا ہمارا خیر میں نامہ لائے لینا چاہ رہا ہوں ان کے آلریڈی میں کمپلینٹ کر دیا ہو لوگوں پر سرکل صاحب رین بزار پی ایس کے ماشاءاللہ بہت تاروائی کر رہی ہیں اور ہمارے نرسیمہ صاحب آون صاحب بھی بہت جل سے جل ایکشن لے رہے ہو لوگاں بھی بہت زبردست کام چل رہا بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ پورا اٹیک میرے پہ تھا تو بس ریکویسٹ ہے آپ سرکل صاحب سے اور ان بزار پی ایس کے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی میری حفاظت فرمائیں میری حفاظت کریں اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازہ دیجئے اور ہاں ایم ایکرنڈیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اٹھ 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 اٹھ